ہمارے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے کڑوہ پانی ہے بچے گھر سے وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے لئے گھر جاتے ہیں اور کلاس پر ٹیم فتم ہوتا ہے جہازہ ہمارے وضو پانا بنایا جائیں واشروما بنایا جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام تو آج الحمدللہ میں موجود ہوں اپنے بچوں کے پاس اس مولانا صاحب کے پاس اللہ پاک کی گھر میں یہ باپ مقدس جگہ ہے جہاں پر ہم مسلمان اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہاں پر پانچ وقت پر جماعت نماز ادا ہوتی ہے اس مسجد میں بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ویلج ہے جہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں غریب لوگ تہاڑی دار لوگ ہیں جو محنت ملدوری کر کے اپنے بچوں کا پیت پالتے ہیں یہ وہ بچے کھڑے ہیں جن کے والدین ان کا سکول کا خارج فورٹ نہیں کر سکتے دین کی طرف الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں حافظ بن رہے ہیں یہاں پر کچھ بچے کچھ بچے قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ریگلر کلاسز کا انتظام ہوتا ہے یہاں پر تو آج ان لوگوں نے ان مولانا صاحب نے ان ویلج والوں نے بلوایا ہے ان بچوں کے لیے اس مسجد کے لیے ان کی جو پرابلم ہے جہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے کوئی وارٹر پامپ ہی نہیں لگا ہوا یہاں پر اور غضو خانے کا کوئی انتظام نہیں کوئی واش روم کا انتظام نہیں ہے یہاں پر تو کافی تعداد ہے بچوں کی کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے نہ کوئی واش روم کا انتظام ہے ان بچوں کے لیے جو آپ قرآن پاک پاڑ رہے تھے نیچے رکھ کر زمین پر رکھ کر پاڑ رہے تھے نہ کوئی راہل ہیں نہ قرآن مجید ہیں جو قرآن مجید سپارے ان کے پاس ہیں شہید ہیں باقی جو دبانی ہے کہ مولانا صاحب خود بتائیں گے ان کے لیے کیا پرابلم ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے حضور یہ مسجد بہت قرآنی ہے ہمارے آباؤ آئداد نے بنائی تھی اب جو مسجد بھی ہے بہت کمزور ہے بچوں جو نیچے بہت کر پڑتے ہیں اس کی چھات دیکھتے ہیں تو لگتا ہے بچے شہید ہو جائیں گے ہمارے پاس کمرے کی بہت بڑی ضرورت ہے کمرہ بن جائے کیونکہ حضور کا دین کہتا ہے مسجد سے باہر تعلیم دی جائے بچوں کو لیکن ہماری مجبوری ہے اس وجہ سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے بہت ہیں مسجد چھوٹی سی تانگ مسجد ہے ہمارے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے کڑوہ پانی ہے بچے گھر سے وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے لئے گھر جاتے ہیں اور گلاس پر ٹائم پتل ہوتا ہے جہذا ہمارے وضو پانا بنایا جائیں واشرومہ بنایا جائیں واشرومہ کی ضرورت ہے اگر ٹائم بچوں کا بچ جائے گا تو بچے یہاں تعلیم بہتر سے بہتر حاصل کر سکیں واتر پانپ بھی نہیں ہے پانی پینے کے لئے اچھا انتظام نہیں ہے واتر پانپ کا انتظام کر دیا جائے اور بچوں کے بیٹھنے کی صفحے نہیں ہیں اور قرآن رکھنے کے راہل نہیں ہیں قرآن نیچے بچے اپنا صفحوں پر رکھ کر پڑ رہے ہیں بچے یہاں بہت غریب ہیں غریب لوگ ہیں بچوں کو کچھ کالیم کے حساب سے پڑھنے کے لئے پورا انتظام نہیں کر سکتے جیازہ مہربانی کر رکھنے کے لئے ہماری نلکے کا انتظام بھی نہیں ہے تو یہ بچے کہاں سے غریب کرتے ہیں انشاءاللہ مولانا صاحب سے دبانیوں آپ نے سن لی ہے ان کے لئے جو پرابلم بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں سے اس اللہ پاک کے گھار کے لئے ان بچوں کے لئے یہ صدقہ جاریہ ہے اس کا عجر و ثوابتہ قیامت نہیں ترہے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے انسان مرنے کے بعد اگلے جنم میں اللہ پاک کے آگے صرف ایک خیش کرے گا اس کی ایک وش ہوگی کہ اللہ پاک مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ واپس بھیج اس کی یہ خیش نہیں ہوگی کہ میں وہاں جا کر عبادت کروں اللہ پاک کی نماز پڑھوں روزے رکھوں اس کی صرف ایک وش ہوگی میں دنیا میں دوبارہ جا کر کوئی صدقہ کا کام کر سکھوں صدقہ جاریہ لگوا سکھوں جو آخرت میں میرے کام ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے امید رکھتا ہوں اس مسجد کے لئے بچوں کے لئے ان کے لئے جو مشکل ہے انشاءاللہ آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ ان کی جو پرابرہ مہدود ہوگی ہے انشاءاللہ موسیقی